پیران پیر دستگیر سرکار سیدنا سیخ عبدالقادر جلانی گوسے آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے منصوب حجت روائی کا آج کا یہ عمل آپ کی بگڑی تقدیر بنا دے گا اور آج تک جس نے بھی کیا ہے ان تمام کو گوسے آزم کے کرم سے بہتی فائدہ ہوا ہے گوسے پاک کے دیوانوں نے گوسے آزم کے طفل اور فائضہ نے گوسیا سے بہت کچھ حسل کر لیا ہے ہر مہینے کی گیاروی تاریخ کو یہ عمل کیا جاتا ہے یعنی مہینے میں صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے اور اگر کسی مہینے گیاروی کے دن یہ عمل نہیں کر سکتے تو اسی مہینے میں کسی دوسرے دن بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے عمل کرنے کے لیے وقت ملنا بہت مشکل ہے تو آپ یہ عمل ہر مہینے کی گیاروی چاند تاریخ کے دن گھر کی عورت کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں اب یہ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن اس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے خاص طور پر حاجت اور مراد پوری کرنے کے لیے اور دولت رزق پانے کے لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے حاجت اور مراد آپ کی چاہے کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے رزق کی ہو دولت کی ہو شادی کی ہو نوکری عزت شہرت دکان مکان گھر کے مسائل میاں بیوی کے مسائل یا جو بھی کام یا مقصد ہو بس وہ حاجت یا مراد جائد ہونی چاہیے تو اس دور میں جب لوگ مالی تنگیوں سے بے حال ہیں اور لوگوں کے پاس وضائب کے لیے بھی وقت نہیں ہے اور ہر کوئی چند مرتبہ پڑھنے میں ہی بڑا فائدہ چاہتا ہے اسی لیے میں پیران پیر کے اس فیضان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آسانی سے گھر کی عورتیں کر سکتی ہیں یہ عمل ایک فاتحہ خوانی کا عمل ہے جسے گوہ سے پاک کی فاتحہ خوانی کہا جاتا ہے اور یہ عمل مہینے میں صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے یعنی ہر مہینے کی گیاروی تاریک کو اسرہ اور مغرب کے درمیان میں بس آدھا گھنٹہ یہ عمل کرنا ہے اور اپنی تنگیوں کو الویدہ کہہ دینا ہے اور جیسے جیسے اس عمل کا فیضان حاصل ہوتا جائے تو گریبوں اور ضرورت مندوں پہ شفقت بڑھاتے جائے ان کو بھی کچھ دیتے جائے انشاءاللہ لا جواب دولت ملے گی جو آپ کی آنے والی پستوں کو بھی بھرا بھرا رکھے گی انشاءاللہ گوہ سے آزم نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا ہے جب کوئی اپنی فریادوں میں گوہ سے آزم کو وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ رب کریم ضرور وہ فریاد سنے گا اور اللہ کی امداد حاصل کر لے گا گوہ سے آزم سے قبدالقادر زلانی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی میرے وسیلے سے مانگے اور عطا نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کی جائے حجت ضرور ضرور پوری فرمائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے اب اس عمل کے لیے ایک پاک ساپ کمرہ یا پھر کمرے میں کوئی پاک ساپ کونہ مکرر کر لے اور پھر اچھے سے شاف کر لے اور پھر پانی سے دھو کر اس جگہ کو خسبو سے مہکا لے اب ایک لکڑی کی چوکی یا پھر ٹیپوئی یا ایسی کوئی بھی چیز رکھے اور پھر اس پر سفید کپڑا بچھا لے اب گیارہ کٹوریا یا پلیٹس اس چوکی پر رکھی جائے اور اس میں گھر میں ہی پکایا ہوا میٹھا کھانا رکھے جیسے حلوہ ہو یا سوجی ہو یا جردہ ہو یا میٹھے چاول وغیرہ رکھا جائے یہاں ایک بات یاد رکھے کہ آپ کو باجار سے تیار کھانے کے میٹھی چیز لا کر رکھنی نہیں ہے گھر پر پکایا ہوا میٹھا کھانا ہی لینا ہے اب کتنا پکایا جائے یہ مکرر نہیں ہے آپ کی حسیت کے مطابق پکایا جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ زیادہ خرچ کر کے پکائے آپ کی حسیت کے مطابق ہی پکا کر رکھنا ہے چاہے ایک ایک لکمہ ہی ہر پلیٹس یا کٹوری میں رکھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن پکانے میں کوئی ناپاک یہ میٹھی چیز نہ پکائے جو بھی یہ میٹھی چیز پکائے گا وہ باوجو ہو کر پکائے گا اور جو عورت ناپاک ہو وہ یہ کھانا نہ پکائے جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو گوثے آزم دستگیر کے طفل برکت اور غصت عطا فرمائے تب آپ زیادہ پکا کر پلیٹ میں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو سروعات تھوڑے سے ہی کرنی ہے جو آپ کو آسانی سے میسر ہو اب سب چیزیں تیار ہو جائے تو پاس میں اتر کی بوٹل کھلی رکھے اور کچھ اتر اس سفیت کپڑے پر بھی لگائے جو چوکی پر بچھایا ہوا ہے اور لوبان یا لوبان والی اگر بتتی یا پھر کوئی بھی خوشبودار اگر بتتی تھوڑی سی جلا لے اور جو یہ فاتحہ کر رہا ہے اس کا چہرہ یعنی اس کا روخ بغداد سریب کی طرف ہو جو کہ ہندوستان میں شمال اور مغرب کے درمیان میں پڑتا ہے یعنی ویشٹ اور نورتھر ڈیریکسن کے بیچ میں پڑتا ہے اور دل میں یہ پکتہ تصور کر لے کہ میں خود ان تیجوں کے ساتھ سرکار پیران پیر کے دربار میں حاضر ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نظر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں پھر آوزو اور بسم اللہ سریب پڑھ لینے کے بعد تین مرتبہ درود گوشیہ سریب پڑھا جائے درود گوشیہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عادن الجودی والکرم و آلیہ و بارک وسلم تو آپ کو درود گوشیہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سے ایک مرتبہ یہ کہنا ہے بروح پاک قطب العالمین سلطان مخلوقین گوش آزم مہیددین ابو محمد سیدنا عبدالقادر جلانی بادثابی اذن اللہ اس کے بعد یہ گیارہ نام گوش آزم کے پڑھنے ہیں آپ کو ہر نام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جیسے یا سیدنا مہیددین امراللہ یا سیدنا مہیددین امراللہ یا سیدنا مہیددین امراللہ اسی طرح ہر نام آپ کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تو یہ گیارہ نام گیارہ مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینی ہے پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درود گوشہ سریب پڑھ لینا ہے اور پھر فوراں دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑا ہے اس میں میری جہالیت کے سبب جو بھی گلتیاں ہوئی ہے اسے تیری رحمت سے معاف فرما اور یہ جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو مجھے عطا کر اور یہ میں نے جو بھی پڑا وہ اور جو سامنے مٹھا خانہ رکھا گیا ہے اس کا ثواب سرکار پیرانے پیر گوسل آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیس کر رہا ہوں یا پیس کر رہی ہیں اور سرکار گوسل آزم کے صدقے تو فیل تو مجھے تنگ دستی سے نجات عطا کر مالدار کر دے اگر حاجت یا دلی مراد پوری کرنے کے لیے یہ فاتحہ خانی کی ہے تو حاجت کا نام لینا ہے اور پھر دعا مانگنے کے بعد سب سے آخر میں صرف ایک مرتبہ یہ کہنا ہے اور پھر جو میٹھا خانہ رکھا ہے وہ چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دے چاہے تو پاس بیٹھ کر بچوں کو کھلا لے یا گھر گھر جا کر دے دے لیکن دوسرے دن تک نہیں رکھنا ہے اسی دن اسے کھا لینا ہوگا تو اسی طرح آپ کو ہر مہینے کی گیاروی تاریخ کو اس فاتحہ خانی کا احتمام کرنا ہے اور پھر دیکھیں کہ کیسے تنگ دستی گریوی مپھلی سی آپ کے گھر کو الویدہ کہہ دیتی ہے اگر کبھی ایسا ہو کہ گیاروی کو کسی وجہ سے یا کہیں باہر جانے کی وجہ سے اس نیاز فاتحہ خانی کا احتمام نہ ہو پائے تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں یا پھر اگلے مہینے کی گیاروی کو دو فاتحہ خانی کر لینی اب جب پہلی بار یہ فاتحہ خانی شروع کریں گے تو اس وقت آپ اپنی آمدنی کو لکھ لیں پھر جب آپ یہ عمل ہر مہینے کرتے جائیں گے پھر جب آپ کو محسوس ہو کہ اب آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے تو ہر مہینے کی جو بھی آمدنی ہوگی اس میں سے دس پرسنٹ الگ رکھنا ہے اور پھر جب ایک سال یعنی بارہ مہینے کا اکھٹا ہو جائے تو اس میں سے ڈھائی پرسنٹ کسی گریب کو دے دینا ہے اور باقی جمع رقم کو آپ اپنی نیجی استعمال میں لے سکتے ہیں یا پھر کہیں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ایک ہی سال میں گوسے پاک کی اس فاتحہ خانی کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ مجھے دعا دیے بنا نہیں بس ایک سال تک آپ اس فاتحہ خانی کو ہر مہینے کی گیاروی چاند تارک کو کر لینا اور اس سے آپ اپنی کسی بھی نیک جائج حاجت اور دلی مراد کو پوری کر سکتے ہیں دولت پیسہ نوکری حاصل کر سکتے ہیں اپنی مفلیسی تنگ دستی گریبی ختم کر سکتے ہیں چاہے پہاڑ جتنا کرج ہوگا ادا کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی انمول آسان سا عمل ہے اس کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھئے گا گھر میں سب کو بہت کام آنے والا ہے خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کا یہ سب سے پسنددہ عمل ہے تو کون کون یہ گوست پاک کی فاتحہ خانی کا عمل سرو کرے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارے فیس بوک انسٹاگرام ٹیلیگرام اور واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھائے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اور ایسی مجید ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اور حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ